یزی الحج کا پہلا عشرہ برکت والا وہ عشرہ ہے یہ فیضانِ عدب تھایا کہ مقدب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عدابِ فرزندی لیٹا ہوا تھا چھری چل رہی تھی اللہ اکبر میرے عزیزوں جانور ایک فدیہ تھا میرے عزیزوں قربانی تو ایک فدیہ تھا اصل تو باپ بیٹے کی اللہ اکبر باتیں تھی باپ بیٹے کی ملاقات تھی اصل تو باپ بیٹے کی نیازی مندی تھی بیٹا کیا کر رہا تھا باپ کیا کر رہا تھا اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا قربانی تو اللہ نے فدیہ کے طور پر دے دی جب کہہ رہا تھا میرے بیٹے انی ازباو کا فلزر مازات را قال یا بطفل ما تو مر بیٹے میں نے دیکھا تیرے گلے پہ چھری چلا رہو سمجھ گئے نبی کا خواب بھی اللہ کی وہی ہوتا ہے اللہ کی طرح ہوتا ہے قال یا بطفل ما تو مر اببا جو تیری مرضی کر گزر خدا کی قسم واہ میرا اللہ اللہ اکبر ادھر ماہی حاجنہ کو شیطان آخری بات ماہی حاجنہ کو شیطان بکار کتھے گیا ہی کہاں لے گیا لگی مجھے تو علم نہیں اللہ کے رستے میں زبا کرنے گیا تیرے گھر والے نے خواب دیکھا اب ماہ حاجنہ بڑی پریسان ہے بڑی پریسان زبا کرنے گیا ماہ حاجنہ نے رونا شروع کر دیا شیطان کرنے لگا لو جی بات بن گئی مزہ ہی مزہ آ گیا کیا مزہ آیا وہ گل بڑ گئی نبی کے گھر میں بغاوت ہو گئی اور جتیاں پیرو جو کٹ کے دوڑے گی تو پٹا سر سے اتار کے دوڑے گی آج تو بات بن گئی واہ ماہ حاجنہ تیرے سبر کو بھی سلام ہو تیرے شہر کتاب داری کو بھی سلام ہو ماہ حاجنہ نے حجرے کا پردھاٹ آیا آہستہ سے ابراہیم 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 کتے چلا گیا ابراہیم کہاں چلا گیا آہی حاجنہ دروازے پر بیٹھ کے رونے لگ گئی کہنے لگا تجھے بتایا تو ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے اسماعیل کو لے کے چلا گیا تو کیوں رو رہی ہے کہنے لگی واہ ابراہیم ہر جگہ وفانی بھائی یہاں بے وفائی کر کے چلا گیا ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے گیا یہاں کے لہ چھوڑ کے چلا گیا ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر ہر جگہ ساتھ لے کے گیا یہاں کے لہ چھوڑ کے چلا گیا چیتان کہنے لگا تو کیا کرتی ابراہیم مجھے بتاتا تو سہی رب کا باقی قسم ہے رسی لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی میں خود چلی جاتی ابراہیم میرے بیٹے کو لٹاتا رسی کی جگہ میں اپنے بیٹے کو پیروں کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلاتا میں جولی پہلا کے دکھاتی اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے میرے عزیزوں جب ماہ حاج رہوتی ہے تو بیٹے ابراہیم آتا ہے ماہ آورا آ جائے تو بیٹا محمد الرسول اللہ آتا ہے ماہ فاطمہ آ جائے تو گود میں کھیلنے والا کربلا کا شاہ سوار حسین رضی اللہ عنہ آتا ہے آج پوری دنیا کو قربانی جیسا فریضہ جو نصیب ہو رہا ہے یہ اسمائیل کی فرما برداری تھی یہ ماہ حاجرہ کرونا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی تابداری تھی جب کہا بسم اللہ اللہ اکبر پرشتوں نے دیکھے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسمائیل کرے اللہ اکبر واللہ الحامدر جب جان دینے کی باری آتی ہے تو جان دیتے ہیں جب مہن دینے کی باری آئے اولاد دینے کی باری آئے تو اولاد دے دیتے ہیں آج پوری دنیا سے پوری دنیا کے غیرت مند انسانوں سے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے اللہ یہی تقاضہ کر رہا ہے اٹھو اٹھو اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھو قرآن کی عظمت کی بہاروں کے لیے اٹھو اٹھو مسلمانوں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تم خدا کے گھروں کو آباد کر دو اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا ہم نے خدا کے گھروں کو ویران کیا اللہ نے ہمارے مکہ میں داخل مد کر دیئے اللہ نے مدینے میں داخل مد کر دیئے سالکورٹ کے غیور مسلمانوں تم نے اپنی فیکٹ یہ کھلوانے کے لیے احتجاج کی ایک کالے رنگ کی پنڈیاں ماز کر تم نے روڈ بلا کر کر اپنی فیکٹ یہ تو کھلوالی تم نے رو کر مدینہ کا دروازہ ہی نہ کھلوایا ڈیڑھ سال ہو گیا میرے عزیزوں مسلمان جو پورا پورا مہینہ رمضان کا مدینہ گزارہ کرتے تھے داخلہ مند ہو گیا یا رسول اللہ نہ مدینہ سے خجوریں آئی نہ مدینہ جانے کا داخلہ ہوا کملی والا نہ خواب میں آئے نہ آئے نہ بولائے اور وہ لوگو جب تمہاری آنکھوں میں غیروں کے طریقے رچنے لگے تو آمنہ کلال کے روزے پیانے کا کیا فائدہ ہے جاؤ تھوڑی مرضی موج کرو میرے روزے پر تو ستر ہزار فرشتہ صبح ستر ہزار مار جاؤ جاؤ بیاں میں نران اور کاغان اور مریوے اللہ اکبر وہ برہاروں پر برف دے کر اپنے دل کو سکول پچانے والو تمہیں گمت خضرہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے جاؤ جاؤ موجہ کرو تم گھر کے اندر اللہ اکبر میری اتباہ کا لباس نہیں پہنستے تمہیں احرام پیڑھانے کی کیا ضرورت ہے اور ڈیڑھ سال ہوگئے دکھا سپر پاور دکھا ایڈ بی طاقت اللہ اکبر خدا کی قصد اب پتہ لگا یہاں مال والے نہیں جاتے یہاں تو نصیبے والے جایا کرتے ہیں جب بلاوا آ جاتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا جب انکار ہو جاتا ہے تو ڈیڑھ سال ہو جائے کوئی بلا نہیں سکتا ہاں میرے عزیزو خدا پاک کی قسم آؤ پھر آج وہ لفظ وہ شیر پڑھ کے اپنی تقلیر کا اختدام کریں جا زندگی مدینہ سے جھوکے ہوا کلا ساید حضور ہم سے خفا ہے بنا کلا جا ہے فیضا جا گمت خضرہ کے مقی کو پیغام دے دے ہم بڑے بے بس ہیں ہماری اندر اتنی طاقت نہیں کہ نفاظ شریعت قائم کر سکے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وران کا نفاظ قائم کر سکے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ شریعت محمدی قائم کر سکے لیکن ہم رو کے تو دکھا رہے ہیں قبلی والے ہم تیرے فدا ہم تیرے پرفدا ہونے والے ہم غلام ہیں ہم غلام ہیں ہم دنیا میں بھی غلامی کنارہ لگائیں گے قبر سے بھی غلامی کنارہ لگاتے ہوئے اٹھیں گے ہم تیرے سچے غلام ہیں کبلی والے کبلی والے اللہ اکبر اپنے رب کو کیا بے آواز دے کے دیکھ لیں ہم جان بھی دینے کے لیے تیارے اولاد بھی دینے کے لیے تیارے کہہ دونا علصہ اللہ پھر آج نعرہ لگاؤ اولابی رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ تاج و تخت میں نبوات تاج و تخت میں نبوات نائدار ختم میں نبوات نعرہ تکبیر تیر برد باپنی زوار سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ اللہ گزشتہ زدگی کے گناہ معاف و نباوے اور عائدہ گناہوں سے مچنے کی توفیق دے میرے بھائی جلسے سے پاری ہو کے یہاں موقع مل جائے یہاں گھر جا کے رسول میں موقع مل جائے تو نماز پڑھ کے سونا اور جو گزشتہ نمازیں قضا ہوئی ایک ایک نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضا کرنی شروع قضا پڑھنی شروع کر دو یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ ستائیس ویران جو دو نفل پڑھے گا ساری عمر کی قضائے خطا قضا ہے ہرے ذمہ واجی میں پڑھنی پڑھے گی اور انشاءاللہ ایندہ کوشش کریں گے نمازوں کو قضا نہیں کریں گے سارے کوشش کریں گے نمازوں کو قضا نہیں کریں گے یہ میرے رفیقے ساتھ